السلام علیکم دوستو پہنچ مئی سے بھارت اور لڈاخ کے درمیان محول کافی گرم تھا چائنہ اپنی پوری تیاری میں تھا لیکن بھارت نے کبھی یہ نہ سوچا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے بھارت اور چائنہ کے درمیان گولان گھاٹی میں جو کچھ ہوا وہ ایک چھوٹی جنگ کہا جا سکتا ہے اس میں نہ گولی چلی اور نہ ہی بم لیکن چائنہ کی آرمی نے کیل اور ڈنڈو سے ہی دشمن کو کافی نقصان پہنچایا اور اس کے کافی سپائی مار ڈالے جنگ کے شروعات اس وقت ہوئی جب بہت چیت کر کے بھارتی آرمی کو واپس بیجا جا رہا تھا کیل پتھر کی یہ لڑائی اتنی خطرناک تھی کہ بھارت کے 23 سے زیادہ سپائی مارے جا چکے ہیں اور سیکڑوں زخمی ہیں دوستو یہ ایلو سی پر 45 سال بعد ہوا ہے اس سے پہلے 1975 میں ارناچل پردیش میں چائنہ کے سنائپر نے چار بھارتی سپائی مار ڈالے تھے چلی جانتے ہیں کہ کیسے چائنہ کی بہادر آرمی نے ایک گولی بھی استعمال نہ کی اور کیسے اتنے بھارتی جھنم واصل کر دیئے سوار کی صبح کو برگریٹ کمانڈر کی لوکل کمانڈر سے ملکات ہوئی بھارت کا کمانڈگ آفیسر نے چائنہ کی لوکل کمانڈر سے بات کی اصل میں پروٹوکول کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کمانڈر سے کمانڈر کی بات ہوتی ہے لیکن بھارتی آرمی اتنے ڈر ہوئے تھے کہ چائنہ کی لوکل کمانڈر سے ہی بات چیت کر کے مسئلہ سل جانے کی کوشش کرنے لگے دوستو شام کو بھارتی کمانڈر کے گلوان گاٹی میں پی فورٹین پوائنڈ میں پہنچے اس علاقے میں دس سے بارہ چین کے سپائی موجود تھے اس علاقے پر چائنہ کا کنٹرول تھا اور کمانڈر اور سپائی سوہ ملکات کر کے واپس جا چکے تھے اب بھارتی فوجی چائنی حلاقہ خالی کرانے کے لیے آئے تھے تو چائنہ کی فوجیوں نے دنڈوں سے ان کی خوب توازو کی اور مارنا شروع کیا زیادہ بھارتی فوجیوں نے گاٹی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اسی طرح مارے گئے اور کچھ کو چائنی سپائیوں نے دنڈے سے مار ڈالا دوستو اس طرح بھارت کے اور فوجی بھی موقع وردات پر پہنچ گئے اور چائنہ بھی کافی اور چائنیز بھی کافی تعداد میں پہنچ گئے اس طرح آدھی رات تک لڑائی چلتی رہی اور کافی بھارتی زخمی ہو گئے لیکن اب تک کسی چائنیز فوجی کے مرنے کی کوئی خبر نہیں ہے البتہ وہ زخمی ضرور ہوئے ہیں بھارت نے کیا بھارت نے لیا پنگا چین سے دوستو بھارت نے چین کا ٹینٹ ہٹایا تھا چینی آرمی کا پٹرول پوائنٹ نمبر چودہ پر ایک ٹینٹ تھا اس ٹینٹ کو کمانڈر میٹنگ کے بعد لگایا گیا تھا جو بھارتی آرمی نے چائنہ کی مرسی کے بغیر ہٹا دیا چینہ نے اس پانڈ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا اس ٹینٹ کو بھارتی فوج نے زبردستی ہٹا دیا تو چینی آرمی انچائی پر تھی جس نے وہاں سے بڑے بڑے پتھر سے حملہ کیا وہ ٹینٹ ہٹانے والے وہیں پتھر سے مار ڈالے بعد میں ان کی لاشیں انڈین آرمی کو واپس کر دی تھی دوستو یہ وہ ہی تھے جن میں ایک کرنل اور دو سپائی تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ چینیز آرمی نے بھارتی آرمی کو کھینج کر اپنے ہلاکے میں لے گئے تھے اور وہیں ان کو مار ڈالا لیکن اس کا جواب ابھی تک چینی سے نہیں آیا حالانکہ چینی کی آرمی کا کہنا ہے کہ انڈیا کی آرمی نے چینی کی سرحت پار کی تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بٹالین کے درمیان سخت جڑب ہوئی یعنی قریب چھ سو سے سات سو فوجی جوان رات کے وقت ہوئی اس جڑب میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور بھارت کے کافی فوجی گہرے نالے میں جا گرے تھے اس پر انڈیا کا باری نقصان بھی ہوا یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی آرمی کی اتنی بڑی تدات میں موتے کارکل کے بعد سب سے بڑی ہیں چائنہ کی آرمی اس حملے سے اب تک انڈیا کی تیس سے زیادہ فوجی جہنم واصل کر دیئے ہیں اور ابھی بھی چوبیس جوان ایسے ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان جوج رہے ہیں جوابی کروائی میں چائنہ کا ایک بندہ بھی نہیں مارا گیا بلکہ کچھ زخمی ہونے کی اطلاعات ہے دوستو اب موجودہ حالات کیسے ہیں دوستو ابھی تک تو زیادہ بدلاؤ نہیں آیا بات چیت ہوئی لیکن کوئی حال سامنے نہیں آیا اب صرف لدہ ہی نہیں بھارت کے اس قدم سے پوری ایل ایسی الٹ پر جا چکی ہے چین پوری ایل ایسی پر بڑا مضبوط ہے اس نے ہر طرح کا ہتھیار پہلے ہی سے پہنچا دیا ہے لیکن انڈیا کی حالت پتلی ہے چائنہ نے چھ ہزار کے قریب آرمی کے جوان ٹینک اور بختن بن تاہینات کیے ہیں بھارت کے اس قدم سے جو چائنہ کو نقصان پہنچ رہا تھا چائنہ نے وہ قدم ہی کاٹ دیا ہے بھارت سڑک بنا کر پاکستان گلگت بلتستان پر حملہ کرنا چاہتا تھا اس کے بعد دونوں جانب سے میزر جنرل لیول کی ملاقات ہوئی اور دھیلی میں ڈرپوک مودی سرکار نے بھی آرمی کے کمانڈر سے ہنگامی ملاقات کی دوستو مودی نے یہ کہا کہ بدلہ لیا جائے گا اور ساتھ ہی چائنہ کو یہ ریکویشٹ بھی کی کہ چائنہ پہلی والی پوزیشن پر واپس چلا جائے اس پر فارن آفس نے یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنے حلاقے میں ہی کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے چائنہ ہمیں تنگ نہ کرے چائنہ نے یہ کہا کہ انڈیا کی آرمی نے سوار رات کو دھو بجے چائنہ بارڈر پر حملہ کیا تھا اس لیے دونوں کے درمیان جنگ ہوئی چائنہ کی اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا کہ پراس کیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا پاکستان کو سبسکرائب کر کے ساتھ لائکے گن ٹی بی کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ